ساتھیوں میں دیش کا پہلا پردھان منطری ہوں جس نے سوچالے جیسے وشے کو لالکیلے سے اٹھا ہے میں دیش کا پہلا پردھان منطری ہوں جس نے مہلاؤں کے خلاف اب شبدوں پر لالکیلے سے ناراج کی پیقت کی تھی ناری گریمہ ناری سنمان ہمارے لئے سر وہ پری ہے مجھے گربہ ہے کہ پہ دس ورثوں میں بھاجپا سرکار نے مہلاؤں کا جیون آسان بنا لکھ لیا نے ایک قدم اٹھائے ہم نے دس کروڑ جوالا گیس کنیکشن دیا ہم نے چار کروڑ گر مرمائے جن میں تین کروڑ سے زیادہ گر مہلاؤں کے نام رجسٹر ہوئے ہم نے مہلاؤں کے نام تین کروڑ سے زیادہ گر رجسٹر کروا کر ان کو گھر کی مالکین مرایا ہم نے دس کروڑ پریباروں کی بہنوں کو پہلی بار نل سے جل دیا ہم نے بارہ کروڑ پریباروں کی بہنوں کو ٹائلیٹ دیا ٹائلیٹ وہ چار دیواری نہیں ہے عجت گھر ہے ہم نے ایک روپے میں سویدہ سینیٹری پیٹس کی یوجنا شروع کی ہم نے پچیس کروڑ سے زیادہ مہلاؤں کے بینک ایکاؤنٹ کھولے ہم نے تیس کروڑ سے دیکھ مدرہ لون مہلا لابارتیوں کو دیئے ساتھ کیوں بہنوں کو آرکھتی گروپ سے سسکت کرنے کے لیے بیٹیوں کو نوکری کرنے میں آسانی ہو اس کے لیے ہم نے انیک قدم اٹھائے ہم نے سیل فیل گروپ سے دس کروڑ بہنوں کو جوڑا ہم نے ایک کروڑ بہنوں کو لگ پتی دیدی بنایا خاندی کو جو پھر سے نیا جیون ملا ہے اس کا فائدہ بھی سب سے ادھیک گاؤں کی بہنوں کو ہوا ہے ہم نے پریگرنسی لیو کو بڑھا کر چپیس ہفتے کیا پہلے فیکٹریوں میں یا دوسری جگہوں پر مہلاؤں کو نائٹ شپ پہ کام کرنے کے لیے انیک ارچنیں تھیں ہم نے سم کانونوں میں صدہار کر کے ان کو بھی دور کیا ہم نے پراملٹری فورسز میں مہلاؤں کی بھرتی دو گونے سے ادھیک کی ہم نے سینہوں کے اگرانی مورچوں میں مہلاؤں کی تینایت کو سریچیت کیا ہم نے سائنی سکھول اور ملٹری اکڈیمی کی ضرباجیں بیٹیوں کے لیے کھول دیئے ساتھیوں اس بار چھبیس جنوری کو کرتا بے پتھ بھارک کی ناری شکتی سے پردیش کو پرنینا دے رہا تھا ساتھیوں آنے والے سمائے میں ہماری ماتہ اور بیٹیوں کے لیے اوسر ہی اوسر آنے والے ہیں میشن سکتی سے دیش میں ناری شکتی کی سرکشہ اور سسکتی کرن کا سمپرن ایکو سیسٹم بنے گا اب پنرہ ہزار مہلہ سیل پیس گروپ کو ڈرون پلے گے ڈرون دیری کھیتی میں فیقیا نکتہ رادی نکتہ لائے گی اب دیش میں تیز کروڑ مہلہیں لگ پتی دیدھی بنائی جائے گی پی ایم بشو کرمہ یوجنا سے پرمپراغت کلا اور شلپ سے جڑی بہنیں شکت ہوگی نئی نیشنال ایڈیوکیشن پالیسی سے بیٹیوں کو سکشہ اور سکیل کے معاملے میں سب سے ادھک فائدہ ہوگا گاؤں کے پاس ہی بہتر سپورٹس انسٹرکٹسٹر بنے بیٹیا ہماری سپورٹس میں کمال کرے گی ساتھیوں آج جب میں بیٹے دیش دس ورسوں کی طرف نجر ڈالتا تو کتنا ہی کچھ یاد آتا ہے یہ دس ورس ساہسک فیسلوں دم درگامی نرنوں کے نام ہے جو کام سدیوں سے لٹکے تھے ہم نے ان کا سمادھان کرنے کا ساہس کر کے دکھایا ہے آج دیامے بگو رام مندر کا نرمان کر کے ہم نے پانچ سدیوں کا انتجار ختم کیا ہے گجرات کے پاماگن میں پانچ سو سال بعد درم دوزہ پھار آئی گئی ہے سات دسک بعد ہم نے کرتار پور ساہم راہداری کھولی ہے سات دسک کے انتجار بعد دیش کو آرٹیکل تری سیونٹی سے مکتی ملی ہے لگ بگ چھے دسک بعد راج پتھ کرتب میں پتھ کے نئے سوروپ میں سامنے آیا ہے چار دسک بعد آخر کر ون رینگ ون پینشن کے مانگ پوری ہی ہے تین دسک بعد آخر کر دیش کو نئی راستے شکشہ نتی ملی ہے تین دسک بعد آخر کر لوگ سبا اور ویدان سبا میں محلاؤں کو آرکشن ملا ہے تین تلائق کی بھرائی کے لیے ویرود دکھ کڑا قانون بنانے کا ساہت بھی ہم نے بکایا ہے دسکوں سے نئے سنسک گون کی جروت محسوس ہو رہی تھی اسے ہم نے ہی پورا کیا یہ پرتیک بھانجبہ کارکتہ کا صحبہ کیا ہے ویسے انیک سدھیوں کا نمیت بن سکے ساتھیوں کوئی بھی دیش ہو وہ اپنا بھوشیہ تب ہی سمار سکتا ہے جب وہ اپنے اتحاس کو سہج کر رکھتا ہے بیتے فرشوں میں بھارت نے اپنے اتحاس کو سہجا بھی ہے سمارہ بھی ہے ہم نے نیشنل وار میموریل کا اندرمان کیا ہم نے راستے پولیس سمارک بنائی ہم نے اندامان میں نیتا جی سبحاس اور پرم بیر چکر بیجیتاؤں کے نام پر دیپوں کا نام کرن کیا ہم نے دانڈی میں نمک ستھیاگر کا آدھونک سمارک کا اندرمان کیا ہم نے بابا صاحب بابا جن ببیشی کا ہمارے دل بھلے ہی یوجناوں کو پورا کرنا نہ جانتے ہو لیکن جھوٹھے وادے کرنے میں ان کا کوئی جواب نہیں رہا ہے باوجود اس کے آج ایک وائدہ کرنے سے یہ سارے راجلیتک ڈل گھبراتے ہیں ایک بھی راجلیتک ڈل کے موں سے نہیں سنا ہوگا آپ نے جو باہدہ ہم کر رہنا اس کا اُجھکر تک کرنے کا ان میں سامرت نہیں ہے اور ہمارا باہدہ ہے بکشت بھارت کا ان لوگوں نے سوکار کر لیا ہے یہ لوگ بھارت کو بکشت نہیں بنا سکتے صرف پر صرف بی جے پی ایسی پارٹی ہے ڈی ایسی جس نے اس کا سپنا دیکھا ہے ہم مشن موڑ پر بھارت کو ڈی ایسی ڈی ایسی ڈی ایسی ڈی ایسی اس کو ڈی ایسی ڈی ایس ڈی ایسی ڈی ایسی ڈی ایسی